اللہم صلح علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ان اناس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا وعطاعت بالاہا فلتدخل من ای ابواب الجنہ شاعت سیدنا جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ خاتول جب پانچ وقت نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شہر کی فرما برداری اور اطاعت کرے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے سبحان اللہ خواتین کے لئے بہت ہی بڑی خوشخبری اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ خواتین کے لئے اللہ جلی شانہو نے چونکہ کمزور مخلوق ہے اس لئے شرعی جو ذمہ داری ہیں فرائض ہیں ان میں بھی اللہ جلی شانہو نے نرمی رکھی ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے والی بن جائے روزے رکھے اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنی عبرو کی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شہر کی اطاعت کرے میاں بیوی کا رشتہ ایک انس اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے اللہ جلی شانہو نے ایک دوسرے کو سکون دینے کے لئے یہ رشتہ بنایا ہے میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لئے سکون کا باعث بنتے ہیں تو یہ تب ہی ہوگا کہ جب آپس میں وہ مل کر چلیں گے ایک دوسرے کو سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ایک دوسرے کی خواہشات اور جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے چلیں گے تو تب ہی ممکن ہوگا فرمایا یہ کام کر لے تو اللہ جلی شانہو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے آٹھ دروازے ہیں جنت کے کوئی کسی عبارت والوں کے لئے خاص ہے کوئی کسی کے لئے خاص ہے لیکن یہ خاتون جو پانچ وقت کی نمازی ہو روزے رکھے ایک مہینے کے عزت کی حفاظت کرے شہر کی اطاعت کرے تو میرا اللہ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے کہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ